حضرت عبی بن کاب ابن عباس یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ یہود پچھلے زمانے میں حضور کے کیا کرتے تھے وسیلیں دے دے وسیلیں دے دے کے دعائیں مانگتے تھے یا اللہ تجھے آخری نبی کا وسیلہ میری دعا کو قبول فرماورا میں فتح اچھا سنو پھر اے بہت بڑا جملہ آنے لگے مولا لیقاری اور حضرت مہدیس دیر بھی لکھتے ہیں یہی بات تھی جس جنگ میں جاتے ہیں جیت کے آتے ہیں پھر بول سبان اللہ کی آواز ہے جس جنگ میں جاتے ہیں جس جنگ میں جاتے ہیں جیت کے آتے ہیں ان کا یہ معمول و طریقہ تھا کہ یہ میرے تیرے نبی کا وسیلہ دیتے ہیں تو بہمیری ان کے زمانے کا پادشاہ تھا اور یہ سارے کے سارے یہ سارے کے سارے یہ سارے کے سارے چار سو علماء ہر وقت اس تو بہمیری کے ساتھ ہوتے ہیں تو بہمیری یہ تو بہمیری یہ بادشاہ تھا یہ ملک در ملک فتح کرتا جاتا اور اس کا طریقہ یہ ہوتا اس کا طریقہ یہ ہوتا جب دیئے کسی ملک پہ حملہ کرتا چار سو علماء کو آگے کرتا یہودی علماء تورات اٹھاتے سونے مدینے والے آقا کا ذکر وہاں پہ پڑتے پھر یہ دعا کرتے اے پر بڑھتے گا اور تجھے اس آخری نبی جس کا فتونِ ذکر دورات میں کیا ہے اس کا وسیلہ ہمیں فتح تا فرما اللہ کرتا یہ طبعہ جنگ جید جاتا چنانچہ یہ ملکوں پہ ملک یہ قریے پہ قریہ یہ شہر پہ شہر فتح کرتا رہا چنانچہ یہ دفعہ یہ جنگ کے اس مہم سے واپس آیا جہاں آج مدینہ ہے اس کو وادی اقنات کہا جاتا تھا یہ سوادی میں پہنچا اس کے جتنے بھی یہودی علماء تھے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تورات نکالی کہنے لگے ایوہ الملک اے بادشاہ انہازل بلدہ یکونوں کی لئے گے مہاجر نبیم مہاجر نبیم نمبنی اسماعیل مولدہو بمکہ اسمہو احمد وحادی کی تارو حجرہ اے بادشاہ اور جس نبی کے ہم وسیلے دے کر دعائیں مانگا کرتے تھے ہماری کتابیں بتاتی ہیں یہ اسی نبی کے آنے کی ہجرت کر کے یہاں ٹھیرنے کی جگہ ہے وہ پیدا مکہ میں ہوں گے ہجرت کر کے اس شہر میں آن بسیں گے اس جگہ پہ وان بسیں گے ابھی یہ شہر بنا نہیں تھا یہ شہر ابھی بنا نہیں تھا یہ وادی تھی صرف نشانیاں موجود تھی اس میں ایسے ایسے خجورے ہوں گے ایسے ایسے پہاڑ ہوں گے علماء نے پہچانا کہنے لگے بادشاہ ہم تو نہیں جائیں گے تیرے ساتھ ہم تو یہیں ٹھیریں گے اور ہماری کتابیں بتا رہی ہیں اس آخری نبی کی آمد کا زمانہ بس قریب قریب ہے ہم تو یہاں رہ کے اس کا انتظار کریں گے تو یہ کہنے لگا اچھا درہ مجھے بھی تو بتاؤ نہ وہ ماں صفت ہو ان کا علیہ کیا ہوگا اب تیان آپ کا میری طرف ہونا چاہیے اور میں حضور کی جنا تھوڑی سی نات حضور کی شان اور سنی سنی کے جناب پہچان یہ کہ وہ اپنے نبی سے والیانہ عشق محبت اور پیار کرتا ہے اب ذرا پیار سے یہ چند منٹس کے گفتگو اور میری گفتگو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ پھر کلستانے کل بہار اور کلستانے جو اور میں کل میرے دو جل سے انشاءاللہ مختلف انوانات پر جیسے کے نامنٹس ہوئی ہوئی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ وہاں پر میری گفتگو ہوگی لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی لذت اور چاشنے میں یہاں سے اٹھیں اور جائیں لہٰذا گفتگو توجہ سے سننی ہے کیا کہنے لگا وہ ماں صفت ہو مجھے محمد عربی کا علیہ سناؤ ہم اگر حضور کی شان بیان کریں ہم تو ہوئے نہ مومن مسلمان حضور کے غلام اور جو جسے پیار کرتا ہو ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے وہ کالا کلوٹا بھی ہو نا وہ کہتے ہیں میرا چانے ہیں اور اکثر پھر کہنے والے کہتے ہیں ہاں ویسٹنڈیز تو چڑے ہوئے ہیں اور پنجابی کا شاعر ہے آزم وہ کہتے ہیں آزم جیتے دیل لگ جاوے اُتھے عیب نظر نہیں ہوندہ ہوندہ جہاں دیل لگ جائے نا پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتا بلکہ وہاں پر ہر وقت زبان پہ یہ صدا جاری ہوتی ہے کہ سب سے اولا ہوا لاغما آواز آنی چاہیے سب سے اولا ہوا لاغما مل کے درکے دو سب سے باہلا ہوا لاغما ہمارا نبی سب سے باہلا ہوا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دو لاغما جون کے سارے میرے نبی کے سنا خان بن جاؤ میرے نبی کی نات اپنی زبانوں پہ جاری کر لو تاکہ جب اللہ قبر میں سوال کچھ ہوائے ما کم تتقولو فی آذر رجل وائے سوری صورت والے کے بارے میں تو زندگی میں کیا کہا کرتا تھا اس وقت تم مستو کر کے دو اے سوال کرنے والے فرشتوں میں تو ان کے بارے میں زندگی ساری کے طرح اپنے مولا ہاں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دو لاغما اور بے قصوں کو رضا مئیددی جھے کے ہے بے قصوں کو رضا مئیددی جھے کے ہے بے قصوں کا سہارا نبی دونوں آلم کا دو لاغما وہ بادشاہ کہنے لگا بماہ صفت ابو وائے آخری نبی کا حلیہ کیا ہے وائے آخری نبی کا حلیہ کیا ہوگا قال رجل اللہ بطبیل و لا بالقصیر وہ یہودی علماء کہنے لگے وہ بادشاہ وہ جو آخری نبی ہوں گے نہ تو وہ قد میں بڑے لمبے ترنگے ہوں گے نہ چھوٹے قد والے بلکہ نہ نہ وہ درمیانے قد والے ہوں گے فی عینِ حمرہ ان کی آنکھوں میں سرخ ڈھو رہے ہوں گے میرے نبی کا حسن بیان ہو رہے ان کی آنکھوں میں سرخ ڈھو رہے ہوں گے یر قبل بغیر اے وہ اونٹ پہ سواری کیا کرے گے وَيَلْبِسُ شَمْلَا وَيَلْبِسُ شَمْلَا وَيَلْبِسُ شَمْلَا اور امامے میں بھی شملہ ہوگا سیفو علا آتقی اس کا سادھا معنی کروں تو یہ بنتا ہے اوہے وہ آخری نبی مجاہد نبی ہوگا کیسا نبی ہوگا سیفو علا آتقی رائے تلوار سے دین نہیں پھیلا میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ تلوار سے دین پھیلا یا نہیں پھیلا پر یہ تو یقینی بات ہے نا کہ تلوار سے دین پھیلا یا نہیں پھیلا وہ چپٹر الگ ہے پر یہ تو یقینی بات ہے نا دین کی افاظت تو تلوار نہیں کی ہے نا جس دور میں تلوار ہوتی تھی اس دور میں تلوار چلتی تھی آج گولیوں کا زمانہ ہے تو دفاع گولیوں سے ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا تھا ایک تیر بنانے ایک تیر تین لوگوں کو جنت میں لے کے جائے ایک تیر حدیث سعی بحاری مسلم کی حدیث ہے ایک تیر تین لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا بنانے والا خرید کے مجاہد کو دینے والا اور چلانے والا بس میرے دوستوں میں بات آخری کرنے لگاؤں سیفو الاتقی اس آخری نبی کی یہ نشان ہی ہوگی کہ یہ تلوار ہر وقت وہ اپنے کندوں پہ لٹکائے ہوئے ہوگا تو بہمیری یہ باحت شاتہ اس نے کہا چلو یہود علماء چلو یہاں شہر بناو تو شہر مدینہ بس گیا یہ پیلا وہ بنانے والا اس شہر کو بسانے والا اب ذرا توجہ سے سننا ہے یہ جو تپا ہمیاری ہے اس نے اپنے لیے دبل منزل مکان بنوایا اوپر والی منزل اس میں ایک کھڑکی رکھی جو جانب مکہ سے راستے کو دیکھ سکتی تھی اس کھڑکی میں روز صبح و شام کھڑا ہوتا گھنٹوں کھڑیوں کر تیرے میرے نبی کی ناتیں پڑا کرتا تھا تیرے میرے نبی کی نات پڑتے ہوئے اس نے بالاخر زندگی گزاری پھر اس نے جاتے جاتے ایک خط لکھا ایک خط لکھا اس خط میں تیرے میرے نبی کی بارگاہ میں یہ سوال کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے آخری نبی میں آپ سے گدارش کرتا ہوں کہ میں آپ کا غلام میں آپ پر ایمان لانے والا لیکن میری عمر نے وفا نہ کی کہ میں آپ کا زمانہ پاتا در sleeps رکھنا ہے میری عمر نے وفا نہ کی کہ میں آپ کا زمانہ پاتا لیکن حضور یہ غلام آپ کی شفاعت کا منتظر ہے جو آخری جملے ہیں اس کی نات کے اور میں جو گفتگو کو کلوز اپ کرتا ہوں اس نے پھر نات دکھی میرے پر نبی اس میں اس نے لکھا وَلَوْمُدْ عَمْرِي لَا عَمْرِي شَهِدْ تُوَالَ اَحْمَدْ عَنُوْ نَبِيُمْ مِنَ اللَّهِ بَارِ النَّسَمِي کہیں لگا میں گوائی دیتا ہوں اس بات پر کہ جو احمد ہیں محمد ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اگر میری عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ میں ان تک ان کا زمانہ پالوں تو میں ان کا بھی غلام بن جاؤں ان کے چاچے کے پتر کا بھی غلام بن جاؤں جو یہاں آپ نہیں بولے گا تو میں اس میں اللہ کہہ دوں گا جو اب نہیں بولے گا سبحان اللہ کی ساتھ آنے چاہیے میں ان کا بھی غلام بن جاؤں ان کے چچے کے پتر کا بھی غلام بن جاؤں توجہ کرنا ان کا غلام یعنی نبی کا اور چچے کے پتر کا غلام یعنی علی کا تجھے آج علی کی غلامی کے نعرے برے لگتے ملا دیکھ میرا لب کی قدرت پچھلی امتوں میں بھی بڑے بڑے بادشاہ علی کی درگ نوکری کی دعائیں کرتے ہوئے زندگی گزار کے گئے